محول میں کچھ نرمی لانے کے لیے ایک دمات اٹھانے چاہیے اور جہاں پہ خان صاحب کو ان کے اپنے رفقہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں جن کا تعلق تو کسی اور پارٹی سے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہ جو روش ہے یہ خان صاحب کو زیادہ عرصہ جیل کے اندر گزارے گی اور پھر حالیہ کیسز کے بعد کا منظرنامہ اور موجودہ حکومت کی مضبوطی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز بجٹ کی تشکیل عوامی مسائل اس پورے منظرنامہ پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دانیال صاحب میں حفظ مات تقدم پاکستان مسلم لیگ نون کا رہنوہ کہنا تھا لیکن میں نہیں کہہ رہا تو اس پہ مجھے ندامت ہونی چاہیے کہ میں نہیں کہہ رہا یا پھر مجھے کہنا چاہیے تھا آپ نے اچھا کیا کہ نہیں کہا چلے ٹھیک دانیال صاحب میرا پہلا زوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو آج کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے اس سپریم کورٹ کے کیس میں جس طریقے سے بات ہوئی یعنی اخلاقی طور پہ بھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا حصہ نہیں بنتا جس کا بنتا اس کو دے دیں تباہم پارٹیز نے یہ کہا کہ ان کا نہیں بنتا ہمیں دیں تو یہ جو روش ہے جو سیاست میں کسی دوسرے کو قبول کرنے کی نہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں زیادہ پنپ رہی ہے کہاں تک لے کے جائے گیے میں یہ نہیں ہونا چاہیے جی اور یہ ماضی سے سیکھنا چاہیے ان دونوں جماعتوں کو کم از کم جو حکمران جماعتیں ہیں یا کم از کم حصدار ہے حکمرانی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اس میں سے گزرے ہوئے ہیں پہلے اور یہ چارٹر ڈیموکرسی کے بعد کچھ نئے راستے پہ ہم نے چلنا تھا اور اس طرح سے جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہ کرنا میرے خیال میں یہ جمہوریت کا بھی اور ان کو بھی زیب نہیں دیتا تو جو حقیقت ہے وہ مان لینی چاہیے سب کچھ کر کے بھی اگر ابھی بھی ان کو جو ہونے پھونے جو سیٹیں ملی ہیں وہ بھی نہیں دینی تو پھر میرے خیال میں یہ تو ایک جمہوری روایات کو جو ہے نا مطلب پست کرنا ہے دانیل صاحب آپ کو چکے میں تو بہت قریب سے جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے میرے والد صاحب سے بڑے گہرے تعلقات آپ کا ہمارا علاقہ بھی ایک سا ہے اور بڑا قریب سے آپ کو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کیا بڑے قریب رہے ہیں بہت قریب رہے ہیں بڑے میاں صاحب کے بھی اور چھوٹے میاں صاحب کے بھی مرضی کس کی جلتی ہے یہ صدارت لی گئی ہے یا دی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو نون لگا ہوئے نا جی یہ لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے یہ نون جو ہے یہ نواز کے لیے ہے اور یہاں پر جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کچھ چلتا ہے اس لیے میں نے اگلے روز جو اپنی نرازگی کا احضار کیا میں نے انہی کے ساتھ کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ باقی سب شامل واجہ ہیں ان کا کوئی سرپیر نہیں ہے کسی قسم کا کوئی آخری لفظ جو ہے ہمیشہ انہی کا ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے کم اس کا تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت پر بھی آخری الفاظ انہی کے اسی کے اوپر منوان عمل ہو رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انفورچنٹلی جو اب پاکستان کو مسائل درپیش ہیں جیسے کہ مثلا مابڑا کی چوری ہے کہ بجلی کے بل بہت مہنگے ہیں اور اب انڈسٹری بھی بلک رہی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے بے روزگاری بہت ہے ان چیزوں کے لیے انفورچنٹلی میاں صاحب کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان کو اکنومکس کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہے سچی بات ہے اور جو باقی یہ ساری ٹیم فوج زفر موج برتی کی ہوئی ہے یہ بھی ہاتھ پاؤں ہی مار رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ پانچ سو نوے ارب جو ہے یہ ہمیں بتایا گیا تھا اور انگزیب صاحب نے کہ جی یہ ہم اکٹھے کر لیں گے تو ہمارا خسارہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ دو اشاریہ ساتھ ٹریلین دو اشاریہ ساتھ ٹریلین روپیز جو مختلف کیسوں میں پھچے ہوئے ہیں وہ ہم نے امنمنٹ کر دی ہے اور ایک ڈی جی لال غادی ہے ایپ وی آر میں اب وہ بھی ہمیں آدھا میں جانا ہے تو وہ نہیں ہوا تو اسی لئے پٹرول کا آپ نے پہلے اناؤنس کر دیا پانچہ روپے اور پھر آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں در حقیقت تو یہ چار روپے ہے تو یہ سب کو یہ کتنی دیر چھوپی رہنی ہے باتیں بیسکلی تو ان کے سارے انیشیٹیو فیل ہوگے آپ دیکھ لیں یہ جو انہوں نے ٹیکس نیک بڑھانا تھا یہ سمیں کینسل کر کے بھی کتنے آئے ہیں ہزار دو ہزار تو یہ تیس لاکھ کیا کہ ہزار دو ہزار کیا چیز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں تو ان کی نیت نہیں ٹھیک ہے اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں کیونکہ ان کا ووٹ بینک افیکٹ ہونے ہیں اگر بجلی چوری پڑی گئی آدھے تو انڈسٹری چوری کر رہی ہے وہ جیسی تیسی بھی رہ گئی ہے نونلی کی ریڈ کے اٹھی یہی لوگ ہیں اور اسی طرح سے ریٹیل جو سیکٹر ہے وہ سارا کا سارا تاجر جو اتحاد ہے پورے پاکستان کے یہ نونلی کیا ہوتے تھے چلیں کچھ نہ کچھ چلے گئے ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف لیکن بنیادی طور پر جتنے رہ گئے ہیں وہ تو نہیں گئے ہیں تو کیسے ان سے چھٹکا رہا حاصل کر لیں تو یہ بڑے مشکل سوال ہے جی اور پھر ریل سٹیٹ مافیا ان کو کیسے ٹیکس کریں تو یہ تو جو کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے نہیں تھی یہ قومت ہمیں دی گئی ہے وہ کسی حد تک صحیح ہوگی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس حال نہیں ہے اب آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ میں کتنے پرچے دے دیئے ایف آئی آ رہے ہیں کتنے لوگ گرفتار کر لیئے کتنے میٹر کارٹ دیئے سب کچھ کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور میں یہ کہتا رہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو اپروچ فیل ہو جائے گی اور وہی ہوا پھر جا کے ان کے ساتھ سب جوتا کر لیا کہ آپ دو سال کے ایریئرز دے دیں تو ہم ایف آئی آ رہے ختم کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہاتھ پا مار رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ اصل میں اچھے وقتوں کے حکمران ہے جب انتظامیہ ان کو لا کے بٹھاتی ہے اور پھر یہ ریوڑیاں بانٹ دیں یہ برے وقتوں کے حکمران نہیں ہیں یہ سب ڈرائیور کے برابر ہیں جو پاکستان کو بھی چاہیے وہ مکینک ہیں ان کو بولیں گیر بکسہ کھول کے تو ذرا دوبارہ باندھیں باندھ سکتے ہیں حالانکہ جو مکینک ہوتا ہے اس کو گاڑی بھی چلانی آتی ہے تو یہ پروبلم ہے پاکستان میں اچھے یہ تو بتا دیں مجھے آپ کون سی سیادتماعت میں جا رہے ہیں شاہدہ کان عباسی صاحب تحریک انصاف یا پھر ہموشی میں نے تو سنا جی کہ بہائنڈ سینز کچھ اور بھی تحریکی جا رہی ہے میں نے سنا ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے ایک اور بھی ہو رہی ہے ہاں جی اور بڑے زور و شور سے اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور میرے خیال میں ان کے جہاں تک میں نے جانجنے کی کوشش کی ہے ان کی منٹل کلیریٹی بھی ہے اور کنوکشن بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ری امیجن نہیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بڑا فرق ہوتا ہے جب بھی آپ کو اتنا بڑا قدم لینے جائیں تو آپ کے دماغ میں دل میں بلکل صاف شباف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے مقاصد کیا ہے وہ میں نے کس طرف لوٹنا ہے تو پھر اس کا مطلب نہیں باقی یہ سارے فارغ اور آپ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی حال ہے تو سامنے لائیں میں نے آپ کو ساری چیزیں گھرمائی ہیں اور یہ آئی ایم ایف کا پروگرام میں جا رہے ہیں دیکھیں نون لیئے کے ایک جماعت تھی جس کے پاس فرنانس منسٹر تھا باقی دونوں کے پاس رہی نہیں نہ پیپرس پارٹ ان کو مانگے کی فرنانس منسٹر دیے جاتے تھے دانیل صاحب اب آپ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں ایک طویل عرصہ آپ نے ان کے ساتھ رفاقت میں گزارا ہے اچھے وقتوں میں بھی گزارا ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی روڈ میپ دینے والے ہم تھے اب جب ان کے دور میں ترقی ہو رہی تھی باقال ان کے تو اس وقت پھر نسخہ کی میہ ان کے پاس کون تھا باقال آپ کے میہ صاحب کے پاس تو ایکنومکس کی اس نسخے کے بارے میں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سب سے انچی آواز میں چھلاتا تھا جب ہم پرائم میسٹر ہاؤس بیٹھتے تھے ایکنومی کے بارے میں اور اس کے ایک نہیں درچن و گواہان ہے اور میں بلکل گریز نہیں کرتا تھا اور میں کہتا تھا یہ کہ ہم بلکل دوار میں لگنے جا رہے ہیں اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک ایکنومکس کا سٹوڈنٹ ہوں میری ساری ٹریننگ ایکنومکس میں ہے میں نے پاکستان کی محشت کو پڑھا ہے تیس سال سے اور وہ ہی ہوا کہ اگر آپ کا کیا خیال ہے اگر دوہزار اٹھارہ میں نون لگ کی حکومت آگئی ہوتی تو ہم نے کیا نون لگ میں نہیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا تھا ہم نے جانا تھا اور اس میں عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جی میں پھانسی تک جاؤں گا میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا اور بڑے بڑے بول بولے کہ جی ہم دوست ممالک سے پیسے کٹھے کر لیں گے وہ پیسے پھر کٹھے نہیں ہوئے پھر آخر کار اس کو نکالنا پڑا جو ان کا ہیرو تھا یہ اسود عمر اور پھر مانگے گا لائے وہ شیخ صاحب کو اور اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ سودا کروایا ان کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محشت میں نہ نون لی کے پاس اور نون لی کو ابھی تسلیم کرنا پڑا ہے یہ اور انگزیب صاحب جو ٹوپی میں سے خرگوش نکالے گئے ہیں جیسے کوئی ہوتا ہے بچوں کی سالگرہ پہ یہ اسی لئے نکالے گئے ہیں کیونکہ وہ جو ان کے ڈار صاحب تھے وہ فارق ہیں بلکہ پرائیم ایسٹر نے جو انہوں نے کہا کہ یہ سٹریٹیجیک چیزیں ہم پرائیوٹائز نہیں کریں گے تو پرائیم ایسٹر نے ان کی بات کاٹ دی اور آنکہ کہا کہ ہم سب کچھ پرائیوٹائز کریں گے اور حیرانکی کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنی بھی پرائیوٹائزیشن پروسیڈز ہیں وہ زیرو رکھیمی ہیں دو ہزار ٹو 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 ٹی نائن تک یعنی ان کا یہ باننا ہے کہ پاکستان سے ایک پینسل بھی پرائیوٹائز نہیں ہونی اور وہ ہی ہو رہا ہے جو اتنے زور و شور سے ہمیں بتایا جا رہا تھا